آرٹس کا ناقابل یقین آرٹ یا داچ سے پورا شہر بنا ڈالا تین سال کی عمر میں آرٹیزم کا شکار ہونے والے اسٹیفن ورلڈ شئر اب صرف ایک مقتصر سی نظر کے بعد انتہائی تفصیلی مناظر بنانے کے لیے مشہور ہیں آج اسٹیفن ورلڈ شئر کا شمار برطانیہ کے مشہور فنکاروں میں ہوتا ہے اس کے جادوی سیڈی سکپ کھاکا بنانے کی ویڈیوز عالمی سطح پر مشہور ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن جب وہ اسکور میں تھے تو ان کے استاد ازا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان سے کس طرح پیش آئے وہ صرف تین سال کی عمر میں آرٹیزم کا شکار ہوئے اور پانچ سال کی عمر تک لفظ پیپر بولنے سے کاثر تھے لیکن وہ جنگلی حیات اور اپنی استاد کا کارٹون کھاکا با خوبی بنا سکتے تھے اس کے بعد انہوں نے لندن میں خوبصورت امارتوں کی تفصیلی تصاویریں بنانی شروع کی وہ اپنی بہن کے ہمراہ ان کی دوست کے چودہ منزلہ فلیٹ سے دکھنے والے شہر کے منظر کی انتہائی مہارت سے منظر کشی کرتے جہاں ان کا جنون شاندار فن کی حقیقت کا روب دھارک چکا تھا محض آٹھ سال کی عمر میں انہیں بریٹش پرائم منسٹر کی طرف سے پہلا کام ملا اور تیرہ سال کی عمر میں اسٹیفن نے اپنی پہلی تصاویری کتاب شائع کی ان کے فن نے میڈیا اور عام کی توجہ اپنی طرف کھیج لی جس کے بعد ٹی وی پروگرامز اور آٹریزم سے منسلک دستاویزی فلموں کا حصہ بنے انہوں نے ایک انڈرویو کے لیے نیو یورک کا سفر کیا جہاں ان کی ملاقات ایولور سیکس سے ہوئی اور اس دوران انہوں نے ایک سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد اس نے نیورولوجسٹ کے گھر کا ایک بہترین خاقہ تیار کر لیا 1989 کو انہوں نے وینس کی خوبصورتی کی منظر کشی کی اسٹیفن ناقابل یقین حد تک شہر کی تفصیلی مناظر کشی کے لیے مشہور ہیں انہوں نے دنیا کے مختلف مقامات کو کینوز پر حقیقت کا روب دیا اسٹیفن نے نیو یورک میں 20 منٹ کی ہیلیکاپٹر کی سواری کی اور پھر 19 فٹ لمبے کاکس پر جو کچھ بھی دیکھا اس کا خاکہ بنا دیا جبکہ اس دوران ناظرین ویب کیم کے ذریعے ان کو براہ راز دیکھ رہے تھے سال 2006 میں پرنس چارلیس تھے اسٹیفن کو آٹھ کی دنیا میں ان کی شراکت کیلئے ممبر آف دی آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر کے طور پر پیش کیا اس سال انہوں نے وسطی لندن میں اپنی گہلی کھولی آج ان کی تصویر لندن کے ہیترو ہوای اڈے پر آنے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے موسیقی